اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو عمران خان کی جو بیل مسترد کر دی تھی سپیشل کوٹ نے جج اب الحسنات نے وہ پی ٹی آئی والوں نے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر چیلنج کیا تھا اس کی درخواست زمانت کے لیے فکس ہو گئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسری طرف جو بڑی خبر ہے اس ٹیم کی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن یہ کیا اصل کہانی ہے کیا گیم ہے کب تک ہوئی ہے کتنی ایکسٹینشن ملی ہے اور اس کے بعد کیا حرکات ہوئی ہے کافی اسلامباد میں حل چل ہوئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز آج کل بڑی پریس کانفرنس نے دھڑا دھڑ کیے جا رہی ہے کیونکہ اس کو بلاوا بھی آ گیا ہے لندن کی طرف سے انہوں نے ادھر بھی جانا ہے تو کیا باتیں ہوئی ہیں یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا آتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے اوپر پچھلے دنوں کافی گزٹ چلی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک اور خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کی ملازمت مدت وہ جو پوری ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کافی خبریں چل دی جی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں جی ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی لیکن کسی جانب سے نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا نہ ہی کوئی خاص جہاں سے خبریں آتی ہیں کوئی پکی خبر نہیں آ رہی تھی لیکن اب خبر میڈیا میں پھیل چکی ہے میڈیا میں بھی آ چکی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اور جو دوسرے ایجنسی کے جو سربراہ صاحب ہیں جنرل صاحب ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن ملیے ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے تین سال کی مدد کے لیے لیکن جو حیران کن اور تھوڑا پریشانی والی جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے اندر کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی بلکہ اس کے لیے یہ آرڈر ہے کہ اگلے آرڈر تک تا حکم ثانی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی عدے پر ہی رہیں گے وہ چھے مہنے بھی ہو سکتی ہے چھے سال بھی ہو سکتی ہے چھے دن بھی ہو سکتی ہے اور تین مہنے بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی تا حکم ثانی تک یعنی کہ اگلے حکم تک وہ یہ کام کریں گے اب اگر اس تسلسل کو دیکھا جائے جو پچھلے دو سال سے چلتا آرہا ہے اس حساب سے ایکسٹینشن دینا یہ چیزیں بہت دور تک اور آگے تک جاتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں مزید طول پکڑیں گی جو کچھ اسٹم ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ چیزیں مزید آگے بڑھیں گی اور ان کے یعنی کہ جو سیاسی محاذ ہے وہ کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے اسٹم پاکستان کی سیاست میں کافی حلچل مات چکی ہے کیونکہ نیب کی ترامیم جو ہوئی ہے اس کو واپس ہونا اور آج چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب کا بھی اس سورج کے ساتھ آج کے سورج کے ساتھ ان کی بھی نوکری کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا انہوں نے آخری تقریر بھی کی اس میں کافی وابدیدہ بھی ہوئے کہ آج کے ڈھلتے دن کی طرح میری بھی یہ سروس ڈھل چکی ہے اور پوری ہو چکی ہے اور نئے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کو خوش آمدید کا ویلکم کا وہ چلے گے کل تو اتوار ہے شاید لیکن پرسوں منڈے کو وہ حلف لے لیں گے ویسے بھی وہ کافی عرصے سے ایزے چیف جسٹس ہی کام کر رہے تھے تو جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا دور ختم ہوا اس کے اوپر میں ایک پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو انشاءاللہ بنا کے کہ انہوں نے اپنے ٹینئور کے اندر کیا اچھا کیا کیا برا کیا کیا صحیح کیا کیا غلط کیا یہ بحث توڑا بعد میں کریں گے انشاءاللہ دوسری طرف عمران خان کی جو بیل ہے وہ فکس ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے ججرہ عبدالحسنات صاحب نے یہ زمانت کی جو درخواستیں وہ خارج کر دی تھی شاہم امود قریشی کی بھی اور عمران خان کی بھی پرویز الہی کی زمانت ہوئی جج نے اڈر دیا جی انہیں رہا کریں لیکن اس کو ایسے ٹائم کے اوپر یہ اڈر آیا کہ جس ٹائم کے بعد مچھل کے جمع نہیں ہو سکتے تھے جو بیس ہزار مچھلکوں کے عوض ان کو رہائی ملنی تھی تو اب اس کی رہائی بھی منڈے تک چلی گئی ہے کیونکہ آج چھٹی کال بھی چھٹی تو ان کو بھی رہا نہیں کیا گیا اور جو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے کیس میں ان کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا تو یہ چیزیں کافی تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہیں پرویز الہی کو نہ چھوڑنا شاہ محمود قریشی کو زمانت ان کی نہ ہو نہ عمران خان کی زمانت نہ ہو نہ امریکی سفیر کا جو نہ وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان کا ہر جگہ پہ دورے کرنا اور غیر ملکی ہمارے ملک کے اندر انتخابات اور الیکشن کمیشن اور بڑے عدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ کچھ عجیب ہو رہا ہے جو کہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر اپنے ہی لوگ بیٹھ کر ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے تھا یہ غداری کے سیٹیفکیٹ کب تک بانٹے جائیں گے سابر شاکر موید پیرزادہ وجہات حسین عمران ریاض ابھی تک لا پتہ عرشد شریف شہید ہو گئے عمران خان جیل میں اندر تو ان چیزوں سے ہمارے ملک کا فائدہ تو نہیں ہو رہا اگر فائدہ ہوتا تو پھر تو چلو سمجھ آتی جی کافی فائدہ ہو رہا ہے اگر ان چیزوں میں پڑے رہے تو ہمارے ملک کا بنے گا کیا یہ چیزیں کافی سوچ و بیچار والی ہیں کہ آج سے اگر دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے ملک دیکھیں تک کس جگہ پہ کھڑا تھا ایک آنمی کہاں جا رہی تھی جی ٹوئنٹی کے اجلاس اور پورے اسلامی ممالک کی کانفرنسیں ہو رہی تھی ہمارے ملک کے اندر اور اس ٹم عمام چیختی پھر رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں جس حد تیزی سے بڑھائی گئی ہیں اور عمام کی چیخیں نکل گئی ہیں آج بھی یقین کریں پیٹرول پمپے جب چکر لگایا تو دلخون کے آنسوں رو رہا تھا کہ ہر بندہ رو رہا تھا پریشان تھا غریب عمام کے بھئی ایک ہی مرتبہ پچیس چھبیس روپے قیمت بڑھانا کوئی مزاک ہے غریب بندہ کہاں سے افورڈ کرے گا بجلی کا رونا دھونا تھا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا اور اوپر سے پیٹرول کا بم گرا دیا گیا تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں سیٹل ڈاؤن کب ہوگی کون کرے گا اس کے لیے اگر طالبانوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر بلوشتان میں جو کلہ دم تنظیمیں ہیں اگر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں سے کیوں نہیں ہو سکتے تو ہم تو ریکویسٹی کر سکتے ہیں بھئی ہم تو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو بڑے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو کمز کم اس چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ ہیں باتچید کریں تاکہ ملک کو کسی اچھی سائیڈ پہ اور اچھی چیزوں کے اوپر لائے جائے ایک اسٹیبلیٹی آئے ایک سیاسی استقام آئے انتخابات کا اعلان ہو جس کو عمام سلیٹ کرے اس کے حوالے ملک کیا جائے ان کو چلانے دیا جائے محامنت ضروری ہے لیکن جس طریقے سے متنفر عوام کو کیا جا رہا ہے جس طریقے سے عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں گلگت میں دیکھ لے کیا ہو رہا ہے گوادر تک یہ جو چیزیں بیج میں خراب ہو رہی ہیں یہ تو ملک کی کا نقصان ہو رہا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی سوچ بیچار تھنڈے دماغ سے کرے گا تو چیزیں کافی اچھے طریقے سے چلیں گی اور آگے ملک کیلئے بہتر ہوگا جو نہیں کریں گے تو اس میں نقصان پاکستان کا ہے نقصان اس عوام کا ہے جو اس سارے چیزوں کو فیس کر رہی ہے جو اتنی مہنگائی کو فیس کر رہی ہے جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے اور اس سے کوئی بھلا نہیں ہو رہا بلکہ عوام کے اندر اداروں کے اندر جو دوریاں بڑھ رہی ہیں وہ مزید بڑھتی جائیں گی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور ڈہلاگ کی ضرورت ہے اب تکلیف نہیں اپنا بہت سارا خیال کی جگہ اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم